ایم سی ڈی چناؤ بیتنے کے ساتھ اپراج پال و مخمانتری اربند کیجریوال کے بیچ تقرار کی نئی جمین تیار ہو گئی ہے اس کی سروات نگم میں پارشد کے منونین سے ہو سکتی ہے موجودہ پرمپرا سے اتر جاتے ہوئے اگر اپراج پال کنسرکار کی سفارش پر منونین پارشدوں کا تنام تیہ کرتے ہیں تو انہیں دلی سرکار کے حملے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بھاجپا کی مانگ بھی یہی ہے کہ کنسرکار کے ادھینانے سے اپراج پال دلی سرکار کی سفارش کے جگہ کیسر کی سلاح پر ایم سی ڈی میں دس پارشد منونین کریں دراصل دلی نگر نگم ایک ٹوے پراؤدھان ہے کہ دس بیکتیوں کو اپراج پال منونین کر سکتے ہیں وہی اس کے پاتر ہوں گے جن کے عمر پچیس سال سے ادھیک ہونے کے ساتھ ایم سی ڈی پرساسن کا انبھو ہوگا سیاسی گلیاروں میں اس وقت منونین سدسوں کی چرچہ بھی عام ہے بھاجپا نیتاؤں نے ترک دیا ہے کہ اینڈی ایم سی و دلی چھاؤنی بورڈ میں ہی کنسرکار کے ادھین ہے اور ان میں کنسرکار کے سدسوگ نیوکر کرتی ہے اس طرح اب ایم سی ڈی بھی دلی سرکار کے بجائے کنسرکار کے ادھین آگئی ہے اور ایم سی ڈی میں دلی سرکار کے پاس پارشد منونین کرنے کی سفارش کرنے کا ادھیکار نہیں رہا اب کنسرکار ہی دس پارشد منونین کرے گی اُدھر سوطروں بتاتے ہیں کہ دلی سرکار کے بعد اب ایم سی ڈی کی سطح حاصل کرنے والی آمادی پارٹی بھی ایم سی ڈی میں دس پارشد منونین کرنے کی تیاری میں جوٹ گئی ہے وہ یہ بھی ایم سی ڈی کے بھی سی سکو کی سوچی تیار کرنے میں لگ گئی ہے اُمیج اتائی جا رہی ہے کہ آپ کی دلی سرکار جلد ہی ایم سی ڈی میں دس پارشد منونین کرنے کی پرکریا آرم کرے گی کیونکہ وہاں بھی ان منونین پارشدوں کی مدد سے نجب گھر جون میں بہمت حاصل کرنا چاہتی ہے اس کے علاوہ اس کے مدھ جون میں اپنی ستی مجبوط کرنے کے منصہ ہے سدن کی پہلی بیٹھک ہونے کے بعد ایک سبتہ آباد جونل کمیٹیوں کی چناؤں ہوں گے